تحریک انصاف کے مرکزی صدر چہدری پرویز الہی بھی گرفتار انٹی کرپشن نے پرویز الہی کو لاہور میں ظہور الہی روڈ پر ان کے گھر کے باہر سے حراست میں لیا پولیس اہلکاروں نے گاڑی کے شیشے توڑ کر پرویز الہی کو باہر نکالا پرویز الہی کو ستر کروڑ کی مبینہ کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا پولیس نے چہدری پرویز الہی کو انٹی کرپشن لاہور کے حوالے کر دیا سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی بد انوانی کے مقدمات میں انٹی کرپشن کو مطلوب تھے صدر پی ٹی آئی کے خلاف دہشتگردی سمیت تیرہ دفعات کے تحت مقدمہ درش ہے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کئی روز سے کوششیں کر رہی تھی پرویز الہی کی گرفتاری کا آپریشن مکمل ہونے کے بعد ظہور الہی روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا پنجاب حکومت نے پرویز الہی کی گرفتاری کو بڑی کامیابی قرار دے دیا نگران وزیر اطلاع پنجاب آمیر بیر نے کہا پرویز الہی کو انٹی کرپشن یونٹ نے پولیس کی مدد سے حراست میں لیا شہدی پرویز الہی کو فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا پرویز الہی چھپنے میں ماخر ہے وہ آج بھی نہ نکلتے تو گرفتاری نہ ہوتی دوسری طرف ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق پرویز الہی کے انٹی کرپشن عدالت نے زمانت منسوک کر دی تھی پرویز الہی نے زمانت کے لیے جالی میڈیکل سرٹیفیکیٹ عدالت میں پیش کیا تھا پولیس کے مطابق پرویز الہی کے انٹی کرپشن کے چھاپے کے دوران مضاحمت کی مقدمے میں زمانت منسوک ہونے پر پرویز الہی کی گرفتاری مطلوب تھی تحریک انصاف میں ہیں اور رہیں گے جاثری پرویز الہی کے بیٹے مونے سلاحی کا اعلان ٹویٹ نے کہا کہ والد نے کہا تھا جاہے گرفتار کر لیں جیئرمن پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جینفری سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا حکومت کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر جیئرمن پی ٹی آئی مذاکرات چاہتے ہیں تو وزیراعظم کو فارم کریں اور بیٹھ کر بات کر لیں وزیراعظم چیرمن پی ٹی آئی کو مذاکرات پر مصبت جواب دیں گے وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناولہ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو کہا وہ آج بھی سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں وہ بیس کمیٹیاں بنا رہے ہیں جو لوگ جنہ ہاؤس میں داخل ہوئے ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا اگر یہ سب چیرمن پی ٹی آئی نے منصوبہ بنایا تو پھر ملٹری کورٹ میں اس کا بھی ٹرائل ہوگا پی ٹی آئی سے لا تعلقی اختیار کرنے والے مقدمات سے بچ سکتے ہیں جلاو گھراو کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ملے گی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف وطن باپیس آ جائیں گے چیرمن پی ٹی آئی اداروں کے خلاف نئی ساس عشقہ رکھے ہیں اداروں کو بدنام کرنے کی چال کو سمجھنے میں غلط ہی نہ کریں وزیراعظم شہباز شریف نے وہاں سے کر دیا کہا وہ نومائی کے واقعات سے نظر ہٹانے کے لیے بے بنیاد الزمات لگا رہا ہے قامی داروں کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے والا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس کا کام نفرت تقسیم اور جھوٹ پہلانا ہے وہ صرف جھوٹ نفرت اور تقسیم کرنے والا شخص ہے روپے کا پلٹ کر وار ڈالر بے حال اوپن مارکٹ منڈ ڈالر 13 روپے سستا نئی قیمت 298 روپے ہو گئے انٹر بیک میں ڈالر 8 پیسے کمی سے 288 روپے 38 پیسے کا ہو گیا چیپین فاریکس اسوسییشن ملک بوستان نے پسر خزانہ اساقڈار اور سٹیٹ بینک کے بروقت اقدامات کو ڈالر کی قیمت کی کمی کی وجہ قرار دے دیا کمرشل بینکوں کے ڈالر خریدنے سے اوپن مارکٹ پر اثر پڑا اساقڈار نے بروقت فیس فلا کیا اور گزشتہ روز سرکرل جاری کیا فاریکس ٹیلر سٹین ڈالر قدر میں کمی کی بڑی کامنا بھی کراتے دیا ادھر سونے کی قیمت میں ایک ہی روز میں پانچ ہزار چار سو روپے فی طولہ کمی ایک طولہ سونا دو لاک انتیس ہزار کا ہو گیا مہنگائی میں پیسے عوام کو ریلیف پیٹرل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لٹر کمی نئی قیمت دو سو باسٹھ روپے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل مزید پانچ روپے سستہ دو سو ترے پن روپے کا ہو گیا لائی ڈیزل بھی پانچ روپے فی لٹر سستہ نئی قیمت ایک سو سنتالیس روپے اٹھ سٹھ پیسے مٹی کے تیل کی قیمتیں برکرا ایل پی جی سارفین کی لوٹری لگ گئی ایل پی جی سنتیس روپے فی کلو سستی ہو گئی اوگرہ نے قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا ایم پوچ اور لوکل ایل پی جی کی قیمت ایک سو ستانوے روپے فی کلو مقرر گھریلو سلنڈر کی قیمت میں چار سو آٹیس روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں سولہ سو چھاسی روپے کمی گھریلو سلنڈر تیس سو بائیس روپے اور کمرشل سلنڈر آٹھ ہزار نو سو تین تیس روپے میں فروخت ہو گا ملک میں مہنگائی کا نیا ریکارڈ مہی میں مہنگائی کی شراب بلند ترین ستہ آٹیس فیصد تک پہنچ گئی ادارہ سماریات نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مہی میں غزائی اشیاء کی قیمتوں میں اٹھالیس اشاریہ سات فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا تامیرات شعبے میں اشیاء کی قیمتوں میں بیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا فرانسپورٹ کے حراجات میں ترین پن فیصد کا اضافہ ریکارڈ جوتوں اور کپڑوں کی قیمتیں بائیس اشاریہ پانچ فیصد کی شرح سے بھڑی سیاسی افراد تفریخ ختم ہونے کے بعد عوام کو خوش خبریاں مل رہی ہیں شہبا شریف نے معاشی استحکام کے بیج بوئے جو نزیجہ عوامی ریلیف کی شکل میں آیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا ملک میں سیاسی استحکام ہمارے ہاتھوں ہی آئے گا ملک سیاسی اور معاشی استحکام کی رخ پر گامزن ہو گیا سوچ آن آف کر کے معاشیت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا گندم کوکنگ آئل اور پیٹرل کی قیمتوں میں کم ہی ہو گئی آئندہ بھی مہنگائی کم ہوگی صحافی نے سوال کیا دس سال میں پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں چیرمن پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا گیا مریم اورنگزیب نے کہا پریس کانفرنس معاشی اور سیاسی استحکام پر تھی اس پر صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا نام دیا جا سکتا ہے حکومت کو عدلیہ بارے قانون سازی پر مشاورت کرنی چاہیے عدلیہ سے متعلقی اطرفہ قانون سازی نہیں ہو سکتی چیف جسس پاکستان عمر اطابندیال کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں رماغز اچانی جنرل نے کہا سپریم کورٹ نزیسانی قانون بن چکا نزیسانی کا دائر اختیار سماعت سے بڑھ کر اپیل مساوی ہوگا سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل اور نزیسانی کے دائر اختیار کو بڑھخانے کے قانون میں تھوڑا سا ٹکراؤ گئے چیف جسس نے کہا خوشی ہے پارلیمنٹ اور حکومت مماستت والے قمنین میں ترمیم کر رہی ہے ہم وفاقی حکومت کی تجویز کو خوش آمدید کہتے ہیں قانون کے حوالے سے پارلیمنٹ کا دوبارہ جائزہ لینا بہت اچھی بات ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ کو نہیں بھیجیں گے پارلیمنٹ اور حکومت اگر کوئی تجویز دیں تو اس پر غور کریں گے چیف جسس نے پارلیمنٹ کاروائی کی تفصیلات پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا اخبارات کے مطابق پارلیمنٹ نے کاروائی فراہم کرنے سے انکار کیا پارلیمنٹ کو شاید معلوم نہیں تمام کاروائی ویب سائٹ پر موجود ہے سمات آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ایک سے اطلیہ کی آزادلی میں کمی نہیں انصافہ ہوگا قافلیک کی سپریم کورٹ میں پریکٹس ان پروسیجر بل کے خلاف درقواستوں کی مسترد کرنے کی استعداد قافلیک نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کراتیا مواقف اختیار کیا کہ ملک پشلنے والی وقلہ تحریک کے بعد ریفارمز کی مطلقے کو گواہ دیا گیا آزاد اطلیہ کا مطلب ہر جج کے بغیر پابندی دباؤ اور مداخلت کے فرائز کی انجام دہی ہے قومی سلامتی پر بڑوں کی بیٹھک کل ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں ملکی سلامتی اور داخلی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا نو مئی کے واقعات اور ملجمان کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا وزارت داخلہ اور صوبائی حکومتیں اپنی ریپورٹ پیش کریں گی ملک ادھر پیش چلنجز کو زیرے گھوڑ لائے جائے گا اصد عمر کہتے ہیں فواد چوہدری جو کر رہے ہیں وہ اس میں ایکٹیو نہیں لاہور انصداد دشگردی عدالت نے جلاو گھیراو کیس میں اصد عمر کی عبونی زمانت 13 جون تک منصور کر لی دوسرے طرف شاہب محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کا کہنا ہے میرے والے سے ملاقات پر جو تاثر دیا گیا اس کی تردید کرتا ہوں شاہب محمود قریشی پیچے آئی کے وائس چیئرمن ہے اور پیچے آئی ایک نظریہ کا نام ہے تحریک انصاف کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں کل بھی چیئرمن پیچے آئی کے ساتھ تھے آج بھی ہیں